یہ سالی چاہتے ہیں ادا برز ہے رپورٹس ٹرنیون میں آپ کو خوش آمدیب کہتے ہیں شہری سندھ سے مطالق بڑی اپ ڈیٹ ہوئی ہے پہلے تو آپ تمام لوگوں کو نیا سال مبارک ہو لیکن نیا سال میں بڑی اپ ڈیٹ ہوئی ہیں جناب سندھ کی شہری سیاسی بڑی جماعت یعنی MQM جو تھی اس کا ایک فیکشن تھا یا اس کا ایک دھڑا تھا بہدر آباد تو جناب بہدر آباد جو ہے وہاں پر جو سب سے بڑے رہنما ہیں ڈاکٹر خالد مبول صدیقی تو جناب ان کو پڑ گیا ہے جوتا گورنیسن کی موجودگی میں اس کے ساتھ ساتھ شہری سندھ میں پورے جو اگر ہم بات کریں کراچی، ہیدر آباد، ٹرنڈو لائیار، ٹرنڈو جام اور جو اطرافی شہریں سکر دیگر مخامات وہاں پر بڑی اپ ڈیٹس دیکھنے میں آئی ہیں بانی، متحدہ، خومی مومنڈ، آلطاف حسین سے بتالے ان تمام خبروں سے آپ کو اپ ڈیٹ کریں گے اور ہمارے جو یوٹیوب کے اندر جو شارٹس ہوتے ہیں ان شارٹس کے اندر جو ہماری جو کہ پی سی کی ٹیم کے تعاون سے یہ تمام شارٹس اپلوڈ ہو جائیں گے جس کے اندر وہ شارٹس موجود ہوں گے ایویڈنس کے طور پر جو کہ ہم یہ ویڈیو اپلوڈ کر رہے ہیں تو جناب سٹوری کچھ یوں ہے کہ آج گورنر سندھ کے جانب سے پورے جو سندھ ہے اس کے اندر جشن کا اعلان کیا گیا تھا کہ نئے سال کا جشن دھومزام سے منائے جائے گا اور اس سلسلے میں ایک بڑی تقریب کراچی کے علاقے نمائش میں یعنی مزارے خائد کے باہر مناقب کی گئی تھی جس میں سال دوہزار تئیس کو ویلکم کہنے کے لیے جو ہے وہ آتش بازی کا انتظام تھا اور دیگر انتظامات کے گئے تھے تو جب آتش بازی کا انتظام ہوا اور ساری چیزیں ایکٹیوٹیز جاری تھیں تو اس کے بعد میڈیا کے ساتھ گفتگو جا رہی تھی اور میڈیا کے ساتھ گفتگو میں ڈاکٹر خالد مبول سے دیکھی بات کر رہے تھے اور ان کے ساتھ گورنر سندھ کھڑے ہوئے تھے یہ شاید پہلی دفعہ ہوگا کسی ایمکیوم کے رہنماؤں کے ساتھ کہ ایمکیوم کے رہنماؤں پہ جوتہ پھیکا گیا اور یوں گورنر سندھ کامران ٹوسوری صاحب جو کہ ایمکیوم کے تمام درہوں کے انزمام کی مسلسل کوششیں کر رہے تھے وہ اس جوتے کی نظر ہو گئے گو کہ وہ حدف پہ نہیں پڑا لیکن اور یہ بھی محسوس ہوا کہ جوتہ کافی دور سے اچھالا گیا تھا لیکن اگر یہ جوتہ ڈاکٹر خالد مبول صدیقی پہ اچھالا گیا ہے یا کامران ٹوسوری پہ بنیادی طور پر یہ تاثر گیا ہے کہ یہ ان کوششوں پہ اچھالا گیا ہے جو کہ انزمام کی کوششیں کامران ٹوسوری صاحب کر رہے ہیں یا خالد مبول صدیقی کے اوپر نفرت پہ اظہار کیا گیا ہے ایک ایسے موقع پر جب پوری سندھ پولیس وہاں پر موجود تھی اور سیکیورٹی کے سخترین انتظامات تھے ایسے میں ایسے کسی اغدام کو بے وقفی تو کہا جا سکتا ہے لیکن ایسے سر پھر لوگ ہمارے معاشرے میں موجود ہیں سیاسی جماعتوں کے کارکنان بھی ایسے موجود ہیں میں اس موقع پر کبھی بھی اس بات کی حسطہ اوضائی نہیں کروں گا کہ ادم برداشت کا روائی اختیار کیا جائیں اور اس خصم کی کوئی کارروائی کی جائیں لیکن جب لوگوں کو ازادی اظہار کی ازادی نہیں ہوتی ہے جب لوگوں کو اپنی بات کہنے کی ازادی نہیں ہوتی اور پلیٹ فارم میں اثر نہیں آتے ہیں تو اس کے بعد اسی خصم کی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں اور لوگ اسی خصم کی منفی حد کنڈے استعمال کرتے ہیں جس کی حوصلہ سکنی تو کی جانی چاہیے لیکن ازادی اظہار جو کہ پاکستان کے آئین کا حصہ ہے اور آرٹیکل نائنٹین جو ہے وہ ہر شہری کو بنیادی حق ہے اس کا کہ وہ اپنی بات کا اظہار کر سکتا ہے اور اپنی بات اور اس کو بنیادی رائٹس اس کے موجود ہیں ان رائٹس کا احترام ہونا چاہیے تو جناب ہوا یہ کہ جس وقت جیسے ہی وہ جوتہ اچھالا گیا اس وقت صورتحال بہت تبدیل ہو گئی اور وہاں پر جو ایک ایمکیوم کی جتنی بھی خیادت تھی وہ ایک دم حقہ بکہ رہ گئی کیونکہ ان کے لیے بلکل نیا تھا یعنی بہدرباد کے جو لوگ تھے وہ بلکل حقہ بکہ ہو گئے ڈاکٹر خالی مبود صدیقی مرکزی کے بعد الہیدہ ہوئے سب سے پہلے یعنی ڈاکٹر فاروق ستار کی جو بحالی تحریک ہے وہ اور پی ایس وی اگر یہ تینوں دھڑے جمع ہو جاتے ہیں متحد ہو جاتے ہیں تو اس کے بعد اگر کسی کو لیٹ کرنا تھا تو وہ ڈاکٹر خالی مبود صدیقی تھے اور ڈاکٹر خالی مبود صدیقی کی میڈیا کانفرنس کے دوران یعنی جب ان کی میڈیا سے گفت ہو گئی کہ دوران یہ چیزیں جب لائف چل رہی تھیں اس دوران جناب یہ جوتا اچھالا گیا اور یہ ویڈیو میں بھی آیا جو کہ ہم اسے قبل جو ہم نے شوٹس دالے ہیں یوٹیوب شوٹس دالے ہیں اس کے اندر ہماری ٹیم اپ ڈیٹ کر چکی ہے کہ یہ جو شوٹ ہے اس میں کہ وہ جوتا پھیکتے ہوئے اور جوتا اس میں نظر بھی آ رہا ہے جو کہ گورنر سندھ کا لیکن گو کہ ان کے پنکل پیچھے ڈاکٹر صحفر رحمان کھڑے ہوئے تھے وہ بھی دکھائی دے رہے ہیں کہ وہ ڈاکٹر صحفر رحمان کھڑے ہیں اور ڈاکٹر صحفر رحمان نے بھی اس کو اگنور کیا کامران ٹیسوری نے بھی اگنور کیا اور وہاں پہ خالب صدیخی نے بھی اگنور کیا لیکن جو آس پاس کارکران تھے وہ اگدم پریشان ہو گئے اور انہوں نے دو حضر ناظرین دھوڑا یہ کچھ کارکران نے دھوننے کی کوشش ہے بھی گئی ایسا تو ممکن نہیں ہے کہ اس فرد تک رسائی خانون نافذ کرنے علیہ داروں نہ کر سکیں کیونکہ اس وقت وہاں پہ بے انتہا سیکیورٹی موجود تھی لیکن میرے خیال میں بڑے دل کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس شخص کو آپ کو چھوڑنا چاہیے کیونکہ ان تمام باتوں اس سے ہٹ کر ایک بات یہ بھی ہے کہ جو بھی ہو لڑکا تھا بہدر یا جو بھی صاف تھے وہ بہدر تھے لیکن یہ کسی طور پر بھی حوستہ وزائی نہیں ہونی چاہیے کہ اس قسم کے کسی بھی من کی حتکنڈے کی جو کہ آزادی اظہار سے یہ تشدد کی جارب جاتا ہے کوشش کی جانی چاہیے کہ آپ آزادی اظہار کا ذریعہ اپنی زبان کو بنائیں اور اپنے جو اعتجاج کے ذریعہ بھی جو ہوں آپ کا پوزیٹیو ہوں اس سے کسی کو تکلیف نہ پہنچیں تاہم بڑی ایکٹیٹی ہوئی ہے یہ کہ ڈاکٹر خالی مبول صدقی اور گورنر سینڈ کارمنٹی سوری صاحب جو کہ مستلسل انزمام کی کوشش کر رہے ہیں مائنے سلطاپ کی گروہ کو لے کے ان کے اوپر جوتا اچھالا کیا ہے اور وہ اس جوتے سے بچنے میں گو کہ ان کے لگا نہیں ہے لیکن ان کے ہاتھ پہ ضرور لگا ہے وہ جوتا اور وہ ہاتھ سے لگ کے وہ جوتا نیچے گرہ ہے اور یوں جو ہے گورنر سینڈ اور کارمنٹی سوری صاحب اور ڈاکٹر خالی مبول صدقی صاحب اور میرے خواہ میں یہ ایم کیو کے پہلے رہنوہ ہوں گے جو کہ اس جوتا کلپ کے اندر شامل ہو گئے ہیں اس کا سلسلہ تو صادر امریکہ کے جو تھے بچ صاحب ان سے شروع ہوا تھا اور اب وہ یہاں تک پھیل گیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس وقت جیسی ہی یہ چیزیں ہوئیں ایک جانب یہ چیزیں ہو رہی ہیں تھیں بہت دوسری جانب مزار خائد کے پس منظر کچھ رکھتے ہوئے ایک ویڈیو جاری کی گئی ہے اور مزار خائد پہ یہ بات کی نشاندی کی گئی مزار خائد کے اطراف میں جو متحدہ فرمومنٹ جس کے بانی الطاف حسین ہیں اور وہ اس کو ابھی بھی لیڈ کر رہے ہیں ان کے کارکنان کے جانب سے ایک میسج دیا گیا ہے کہ وہ یہاں پر موجود ہیں اسی طرح اولڈ سٹی ایریا کے جو مختلف علاقے ہیں وہاں پر بھی بانی متحدہ کے جو لوگ تھے وہ جمع ہوئے اور انہوں نے وہاں پر اپنی جو ہے پرزنس جو ہے وہ شو کی ہے اور ایک جانب جہاں جوتا پھیکا جا رہا تھا وہیں اس سے کچھ فاطلے پر بانی متحدہ خائمومنٹ الطاف حسین صاحب کو سال دوہدار تئیس کی مبارک بات دی جا رہی تھی اور کہا جا رہا تھا کہ سال دوہدار تئیس جو ہے وہ بانی متحدہ کا ہوگا اور ان کے اوپر سے پابندیاں جو ان کے ہیں وہ پابندیاں ہٹائی جائیں گی اور ان پابندیوں کو ہٹانے کے بعد جو بانی متحدہ ہیں وہ اس پابندیوں کو کو ہٹانے کے بعد وہ نا صرف تقریر کر سکیں گے بلکہ ان کی پارٹی سیاست میں بھی حصہ لیں گی اور ان کو کہہے تھے کہ سال دوہدار تئیس کے جو انتخابات ہوں گے اس میں متحدہ خامی مومنٹ یعنی متحدہ من اوریجنل جو کہ نائن زیرو جن میں جہاں پہ اس کا ہیڈ آفیس تھا وہ جناب متحدہ خام مومنٹ جو ہے وہ لیڈ کرے گی اور وہ کراچی اور شہری سن میں میجورٹی حاصل کرے گی یہ ان کے پریزنس میں جو لوگ تھے وہاں پہ جو لوگ نکلے انہوں نے وہاں پہ اپنی چھوٹی سی ایکٹیویٹی کی اور اس کے بعد وہ وہاں سے روانہ ہو گئے اور تاہم اس کی ویڈیو انہوں نے جاری کی جو کہ ہماری کے کے پیسی کے جو دوست ہیں وہ ایڈیٹن ٹنگ وہ اس کو بھی ڈال دے گی شوٹس کے اندر وہ بھی آپ ضرور دیکھیں گے تو آپ تمام جو افراد جو کہ ہمیں دیکھ رہے تھے سن رہے تھے رات کے اس پہر ان کا بہت شکریہ